بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل سالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تک کہ ہر بات کی مکمل طور پر سمجھ آسکے تو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف دوستو آج ایک بہت عظیم شان عمل کے ساتھ حاضر ہوں یہ سورہ علم نشرہ کا عمل ہے اپنی محبت کو پانے کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے کسی کے دل میں اپنی بہت زیادہ محبت جگانے کے لیے یہ بہت بے نظیر عمل ہے یہ کل سات دن کا عمل ہے صبح بعد نماز فجر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے طریقہ اس عمل کا کچھ ایسے ہے کہ صبح بعد نماز فجر سترہ عدد کالی مرچیں لیکن مرچیں دیکھ کر لینی ہیں کوئی بھی اندر سے خالی نہ ہو بالکل سات ستری اور اچھی مرچیں ہوں صبح بعد نماز فجر سترہ کالی مرچیں لے لینی ہیں اور کوئلوں کی آگ جلا لینی ہے جب کوئلے دھکنے لگیں تب یہ عمل شروع کر دیں اور یاد رکھیں یہ عمل گیس کی آگ پر نہیں ہوگا کیونکہ گیس پر کالی مرچ نہیں جلتی نیچے گر جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے تو آپ نے اب یہ عمل شروع کر دینا ہے ایک کالی مرچ ہاتھ میں لے کر سورہ علم نشرہ پڑھ لیں اس کے بعد الحب کہہ کر اپنا نام اور اگر مرد ہیں تو بن کہہ کر اپنی والدہ کا نام پھر اللہ حب کہہ کر مطلوب کا نام اور اگر مطلوب عورت ہے تو بنت کہہ کر اس کی والدہ کا نام لے کر یہ الفاظ پڑھنے ہیں اللہمہ علکہ محبتن علا قلبی اللہمہ علکہ محبتن علا قلبی یہاں تک پڑھ کے کالی مرچ کے اس دانے پر دم کرنا ہے جو کہ آپ نے ہاتھ میں ہے آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس دانے پر دم کرنے کے بعد اس کو فوراں ہی دھہکتی ہوئی آگ میں جلا دینا ہے یعنی آگ جیسے کولے دھہک جاتے ہیں اس کے بعد اس کو اندر ڈالنا ہے تاکہ بلکل ڈالتے ہی وہ مرچ جل جائے فوراں اور اس عمل کو سترہ کالی مرچوں پر ایسے ہی پڑھنا ہے یہ ایک دن کا آپ کا عمل ہوگا روزانہ آپ نے سترہ کالی مرچیں جلانی ہیں سترہ ہی مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھی جائے گی اور سترہ ہی مرتبہ یہ الفاظ آپ پڑھیں گے یہ ایک دن کا عمل آپ کا اس طرح کیسے مکمل ہو جائے گا اور اس مرچ کو آپ نے فوراں ہی دھہکتے کولوں میں پھینک دینا ہے اور اس بات کی تسلی کر لینی ہے کہ یہ مرچ چل چکی ہے بلکل اسی طرح سات دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے پورے یقین کامل اور محبت کے ساتھ اور یہ نقش بنا کر بازو پہ باندھ لیں ایک ضروری بات کہ سب سے پہلے نقش بنا کر بازو پہ باندھنا ہے اس کے بعد عمل شروع کرنا ہے یعنی جس دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے اس دن پہلے آپ نے یہ نقش بنا لینا ہے نقش کو بازو پہ باندھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے وہ عمل جو ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ عمل آپ نے نقش کے بعد شروع کرنا ہے عمل کے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے اور یہ چھے خانوں کا نقش ہے اس سے سب سے پہلے اور سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھنی ہے سات سو چیاسی نہیں لکھنا پہلے خانے میں اللہ لکھیں دوسرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے چوتھے پانچویں اور چھٹے خانے میں بل ترتیب ابو بکر عمر عثمان علی لکھنے اور نقش کے دائیں جانب اللہم ببرکات ہوالاسما یہ الفاظ آپ نے نقش کے دائیں خانے میں لکھنے ہیں دائیں سائیڈ پہ لکھنے ہیں اور جیسے آپ کو نظر آرہا ہوگا سکرین پہ آپ کی سکرین پہ نقش موجود ہے اسی طریقے سے آپ نے اس نقش کو بنانا ہے نقش آپ کے سامنے موجود ہے تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی رہے نقش کے نیچے آپ نے نام لکھنے ہیں اور نام لکھنے کا طریقہ ہم تقریباً اپنی ہر ویڈیوز میں بتاتے ہیں لیکن اس نقش میں چند ایک الفاظ اضافی ہیں اس لئے ہم پھر آپ کو بتا دیتے ہیں الکے محبتن فلاں بن فلاں کی جگہ طالب اگر مرد ہے تو اپنا نام لکھ کر بن لکھے گا پھر اپنی والدہ کا نام لکھے گا اور اگر عورت طالبہ ہے تو الکے محبتن لکھ کر اپنا نام لکھے گی پھر بنت لکھ کر اپنی والدہ کا نام لکھے گی پھر علاقل بھی لکھ کر مطلوب کا نام لکھ کر بن لکھ کر اس کی والدہ کا نام لکھے گی نقش مکمل کر کے دو یا تین کترے گلاو یا چمبیلی کے اتر کے لگائیں اور اس نقش کو فولڈ کر کے تہہ کر کے اس کو موم جمع کریں بہت اچھی طرح پلاسٹک کور کر کے پاک کپڑے میں باندھ کر سیدھے بازو پر باندھیں یہ تعویز کام کے ہونے تک آپ کے بازو پر باندھا رہے گا علم نشرہ کا عمل سات دن کر کے چھوڑ دینا ہے اس عمل اور نقش کے لیے سب کو اجازت عام ہے لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ نقش اور عمل صرف جائز محبت کے لیے کیا جائے صرف جائز مقصد کے لیے کیا جائے کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے ہرگز 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 نہ کیا جائے ورنہ سوچ سے بھی زیادہ نقصان ہوگا اور جو گناہ بھی ہوگا وہ الگ سے ہوگا عملیات کی کامیابی کے لیے پنجگانہ نماز کا حتمام کریں اور تمام نمازوں کو یقینی بنائیں اور کوئی بھی عمل اور وظیفہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے اور یقین سے کیا کریں کیونکہ بھی یقینی سے مرادیں حاصل نہیں ہوتی تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائد